موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بلعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما يؤمنون اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا یہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر اٹھاسی ہے جس میں اللہ نے ذکر کیا کہ بنو اسرائیل کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں غلاف کس کو کہتے ہیں پردہ کہ آپ کچھ بھی کہیے آپ کی بات ہمارے دل تک نہیں پہنچے گی پردہ پڑے ہوئے ہیں تو فرمائے کہ ایسی بات نہیں ہے پردہ نہیں ہے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت بھیجی ہے ان پر پھٹکار ہے ان پر عذابِ الٰہی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیا ہے اور جب کوئی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا تو اللہ کے دین کی باتیں وہ نہیں سن پائے گا یہ لانت ہوتی ہے پھٹکار ہوتی ہے تجربہ کیجئے کسی دینی مجلس میں جانے کے لیے کتنی بار آپ سوچیں گے شیطان کتنا رکتا ہے آپ کو لیکن کہیں گانا ہو ناچ ہو اور اس لئے سے قوالی وغیرہ ہو منکر مجلس ہو تو آپ فاوری طور سے گروپ کے ساتھ پہنچ جائیں گے ہے کہ نہیں لوگوں کی بات ہو رہی میں آپ کا نام لے کے آپ کو نہیں ٹارگٹ کر رہا ہوں انسانی مزاج یہ ہے کیوں؟ اللہ کی رحمت جب قریب ہوتی ہے رحمتِ الٰہی گھیر لیتی ہے ان مجلسوں کو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے آپ کو محروم میں مل لئی ہے تو کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں اللہ نے کہا نہیں غلاف غلاف نہیں تم پر لانت برستی ہے وہ شخص جو اللہ کے کلام کو نہ قبول کرے انسنی کر دے وہ بھی ملون ہے انسان بڑا بدنصیب انسان ہے اسی کا ذکر کیا گیا کہ ایمان کم ہے اس لئے تم ایسا کہتے اور کرتے ہو تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر اٹھاسی سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ بنو اسرائیل ایسا دعویٰ کرتے جو حق دعویٰ نہیں ہوتا تھا جھوٹا دعویٰ ہوتا تھا اور آج یہ واقعہ بیان کر کے اللہ نے سبق دیا کہ اس امت میں آج کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے ہمارے دل بند ہے تمہارے لئے کان بند ہے انبیاء کی دعویٰ سننے کے لئے دلوں کو اور کانوں کو بند کر لیتے یہ کانوں کو بند کر لینا آواز بند کر لینا یہ کمال نہیں یہ عذابِ الہی ہے عذابِ الہی کی شکل ہے کہ اللہ نے تمہارے سماعتوں کو اپنی آواز پہنچنے سے روک دیا اور وہ سن نہیں سکتے یہ تو بہت بڑا تمہارے لئے تازیانہ ہے تو پہلا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل ہمیشہ جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے انہی جھوٹے دعویٰ میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں تو ان کے جھوٹے دعویٰ کی اللہ نے تردید کی کہ نہیں بل لعنہم اللہ بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت بھیجی دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کفر کی وجہ سے جب لانت بھیجی تو پھر کیا نقصان ہوگا خیر اور بھلائی تک وہ نہیں پہنچ پائیں گے کتنا بڑا نقصان ہوا اور دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ ان کے اوپر اپنی سزا کا ذکر کر رہا ہے کہ لانت اللہ کی سزا ہے اللہ کی رحمت سے دوری سرکشی میں مضبوطی حاصل کرنا اور پختگی حاصل کرنا یہ بہت کڑی سزا ہے انسان کے لیے دلوں کی سختی یا دلوں کی غفرت بہت کڑی سزا ہے تیسرا مسئلہ اللہ سزائیں وہی نہیں دیتا ہے کوئی سزا دیتا ہے تو اس کی وجہ اس کا سبب میں بیان کرتا ہے کیوں ان پر لانت بھیجی بل لعنہم اللہ کیوں لانت بھیجی بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے انکار کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اناد کی وجہ سے تو کفر تکبر اناد یہ لانت کا سبب ہے بن اسرائیل کا واقعہ بیان کر کے اس امت کو سبب دیا جا رہا ہے کفر کفر تقذیب کفر انکار کفر تکبر کسی بھی طرح کا کفر ہو دشمنی ہو یہ لانت کا سبب ہے چوتھا مسئلہ جو عیسیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر کفر ہوتا ہے اور جس طرح اس کا کفر مضبوط ہوتا جائے گا اس کا دل سخت ہوتا جائے گا ایمان اس کے دل میں نہیں ہے کفر ہی کفر ہے کفر ہی کفر ہے تو اللہ کی لانت کی وجہ سے اس کا دل ملکل شیطان کی مٹھی میں چلا جائے گا اور پھر اس کی طبیعت پر کوئی بھلائی اثر نہیں کرے گی نہ وہ بھلا سوچے گا نہ بھلائی کا پروگرام بنائے گا ہاں تک کہ اگر اسے ملک اور حکمرانے بھی مل جائے گی تو اچھا ہی نہیں سوچ سکتا جس شر فساد اور فتنے کی وجہ سے وہ اوپر تک پہنچا ہے وہ پہنچے گا تو وہی چیز ریایہ میں لے کر کے آئے گا کافر اگر اناد بغض کفر اور انکار تقزیم مکر کے ذریعے ملک بھی پا جائے گا تو اس کے اثر اس کے اندازیں حقمرانے میں پائے جائیں گے یہ اللہ کی مار ہے ایک سزا ہے پانچوہ مسئلہ اور آخری مسئلہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا جب ذکر کیا کہ فقلی لما یؤمنون یعنی ان میں کے کم لوگ تھے جو ایمان لاتی تھے اتنی سرکش قوم اتنی نافرمان قوم تو کہا کہ عذاب الہی کے تو مستحق تھے ہی لیکن ان میں کے ایمان والے بھی بہت کم لوگ تھے بہت تھوڑے لوگ تھے جو رسولوں کے ساتھ تھے اور ایمان کی اصل شکل پر وہ قائم ہوتے تھے تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو کفر کا ازالہ کیسے ہوگا دلوں کی صفائی کیسے ہوگی تو ایمان سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے اللہ نے اس آیت میں یہی چند باتیں بیان کی وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ ان کا ایک دعوے تھا اس دعوے کی تردید کی بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ تم جھوٹے ہو تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر لانت ہے اور لانت یو ہی نہیں ہے فَقَلِي لَمَّا يُمِنُونَ اور امومی جو تعداد اور تمہاری صورتحال ہے کم لوگ ایمان والے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کے واقعات سے ہمیں عبرت و نصیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَصَلَّى اللَّهُ وَالَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ ناظرینِ کرام آپ کی محبت و نوازز کا شکریہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت پر انقریب سورہ بقرہ کی آیت نمبر نوازی کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیر وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ